بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جورج کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے تین سے چار سال کی بچی کا لینگہ سٹچ کرنا شیئر کروں گی کین کین کے ساتھ اس کو ایزلی کس طرح سے سٹچ کیا جاتا ہے کمپلیٹ میتڈ آپ سے شیئر کرتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جو میں نے لینگے کے لیے فیبرک لیا ہے یہ آلموسٹ 2.5 میٹر ہے اور اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہوا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے میں ٹرائنگل کی شیپ دیتے ہوئے اگین دوبارہ فولڈ کروں گی جس طرح امریلہ کے لیے ہم فیبرک رکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ 4 پیسیز میں فولڈ فیبرک پڑا ہوا ہے اور یہاں سے اب میں ویسٹ کا نشان لگاؤں گی 8 انچ 16 انچ جو ہے کمپلیٹ اور 8 انچ ہاف انچ کمر کا نشان لگاتے ہوئے یہاں پہ میں اب اس کمر یہ کر رہی ہوں ساڑھے دس انچ پہ یہ نشان لگ گیا ہے ٹرائنگل کے کورنر سے تو سیم ٹو سیم اسی میتڈ کو فولو کرتے ہوئے دوسری سائٹ پہ بھی میں نے ساڑھے دس انچ کا اور میٹ میں بھی ساڑھے دس انچ کا نشان لگا کہ یہاں پہ ایک لائن ڈرو کر دی ہے یہ دیکھیں یہ 8 انچ پہ یہ میرا ویسٹ کا نشان لگ گیا ہے ایک ایک انچ جو ہے دونوں سائٹ سے سٹیچنگ میں چلا جائے گا یہاں پہ چونکہ میں اس کے ساتھ بیلٹ جو ہے وہ سٹیچ کروں گی الاسٹک کے ساتھ تو اس طرح میں نے چار پانچ انچ جو ہے لوزنگ میں یہ ویسٹ رکھا ہے دو انچ جو ہے اوپر کی طرف میں نے بیلٹ رکھنا ہے تو اس طرح ڈیرڈ انچ اوپر کی طرف انچ سٹیپ کو رکھتے ہوئے اب میں یہاں لمبائی پہ نشان لگا رہی ہوں چوبیس انچ جو ہے لنگے کی لمبائی ہیں ڈائی سے تین انچ میں نے فالڈ رنگ کا مارجن لیتے ہوئے یہاں پہ ٹونٹی سیون انچ پہ نشان لگا لیا ہے اب ایک دفعہ پھر سے انچ سٹیپ کو ٹرائنگل کے کورنر پر فکس کرتے ہوئے یہاں پہ میں نشان لگاؤں گی تو ٹرائنگل کے کورنر سے یہاں تک جو اب لمبائی بن رہی ہے وہ تھرٹی سکس انچ بن رہی ہے تو اس طرح سے ٹرٹی سکس انچ پہ یہ میں نے نشان لگا لیا ہے پورے فیبرک میں اس طرح سے ان نشانوں کو اب ملاتے ہوئے یہاں میں لائنڈ را کر رہی ہوں یہ تقریبا جو ہاف سرکل ہیں اس کی شیپ بن گئی ہے یہاں پہ اور اب انہی نشانوں کے اوپر اس کو میں کٹ کروں گی اب جو اوپر کی سائٹ سے ویسٹ لائنڈ را کی تھی اس کے اوپر بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے اور سائٹ سے جو فولڈڈ فیبرک ہے اس کی بھی میں یہاں سے کٹنگ کر لوں گی کٹ ہونے کے بعد اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہ اس طرح فرنٹ اور بیک کے دونوں پارٹ ریڈی ہو گئے ہیں اب نیچے جو کین کین کے لیے میں فیبرک سٹچ کروں گی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ڈبل فولڈ کر کے لیا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ دوبارہ میں نے فیبرک کو فولڈ کر لیا ہے تاکہ میں یہاں پہ ویسٹ کا نشان جو ہے نیچے فیبرک کے لیے بھی لگا سکوں دیکھیں اس طرح ایک دوسری کے اوپر رکھتے ہوئی یہاں پہ جو نیچے فیبرک ہے انہر کے لیے جو میں یوز کر رہی ہوں اس پہ بھی میں نے یہاں ویسٹ کا نشان لگا لیا ہے یہاں سے جو ہے تھوڑی سی تیرچی میں کٹنگ کروں گی چونکہ یہ نیچے والا فیبرک جو ہے یہ میں نے سٹریٹ لیا ہوا ہے اس لیے اس طرح میں نے تھوڑا سا نیچے سے اس فیبرک کو چھوڑائی زیادہ رکھنی ہے اس لیے میں نے اس کو تھوڑا یہاں سے تیرچہ کٹ کر لیا ہے یہاں سے لمبائی جو ہے اب بن رہی ہے یہ بیس انچ تو پورے فیبرک میں میں بیس انچ لمبائی کا نشان لگاؤں گی تو اس طرح یہاں تھوڑی سی یہ تیرچی کٹنگ کرکہ اس پیس کو بھی میں ریڈی کر لوں گی اب یہاں سے ایک دفعہ پھر سے جو ہے بیلٹ کے لیے میں یہ کمر کا نشان جو ہے وہ لے رہی ہوں میجرمیٹ لے رہی ہوں پانچ انچ یہ میں نے لمبائی میں لیا ہے بیلٹ ہاف آف انچ جو ہے دونوں سائٹ سے سٹیچ ہو جائے گا تو ڈبل فولڈنگ کے بعد اس طرح ٹو انچ جو ہے بیلٹ پریڈی ہو جائے گا اب جو نیچے انر کا فیبرک ہے اور مین فیبرک جو لیں گے کا ہے اس کی کمر کی سائٹ سے میں یہاں ایک دوسری کی ساتھ اوپر ایک دوسری کے اوپر رکھتے میں سلائی لگا رہی ہوں یہ سلائی میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ جب یہاں پہ ہم بیلٹ سٹیچ کریں تو یہاں ہمیں آسانی رہیں اور دونوں فیبرک بلکل ایک دوسری کے ساتھ فکس رہیں یہ دیکھیں یہ ایک پارٹ کو میں نے سٹیچ کر لیا ہے اور اسی طرح سے دوسرے پارٹ کو بھی دونوں فیبرک کو یہاں سلائی کے ساتھ میں نے جوڑ لیا ہے اب یہ سائٹ کی جو سلائیاں ہیں اب اس کو میں یہاں لگا رہی ہوں دونوں سائٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ جو انر کا فیبرک ہے اور من فیبرک ہے وہ یہ چاروں پیسز ان کو میں اکٹی ہی یہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں تین سے چار انچ نیچے تک دیکھیں یہ دیکھیں یہاں تک میں نے سلائی لگا کے اس کو واپس جو ہے ٹرن کر لیا ہے یہاں سے جو میں نے سلائی جہاں پہ فینش کی تھی وہاں سے انر کے فیبرک کو پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے اب جو من فیبرک ہیں لیں گے کا وہاں اس کو میں الگ سے سٹیچ کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ جہاں سلائی فینش ہوئی تھی ملکل اسی جگہ سے سٹارٹ کرتی ہوئے نیچے جو من فیبرک ہے اس کی سلائی میں فینش کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو من فیبرک ہے اس کو میں نے الگ سٹیچ کر لیا ہے اور جو انر والا فیبرک ہے اس کو میں الگ سٹیچ کروں گی انر والے فیبرک کے اوپر چونکہ میں نے کین کین جو ہے وہ سٹیچ کرنا ہے اس لئے اس کو الگ سٹیچ کرنا بہت ضروری ہے اور جہاں سے میں نے سلائی انڈ کیا تھا وہاں سے اب تھوڑا سا کٹ دیتے ہوئے یہ دیکھیں میں ان فیبرک کو اندر کی طرف VK شیپ میں فولڈ کرتے ہوئے یہاں سے جو نیچے والا فیبرک ہے انر کا اس کو اب میں یہاں سے الگ سے سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے بلکل اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے فنش کی تھی سلائی انڈ کیا تھا سلائی کا ادھر سے ہی یہ میں اب فیبرک کو اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے یہ انر کی سلائی بھی الگ سے لگا لوں گی بلکل اسی طرح سین میتڈ فولو کرتے ہوئے دوسری سائٹ کی بھی میں سلائی کمپلیٹ کر لوں گی ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ انر والا فیبرک اب الگ سٹیچ ہو گیا ہے اور جو نیچے میں فیبرک ہے وہ الگ سٹیچ ہو گیا ہے دونوں سائٹ کی سلائییں کمپلیٹ کرنے کے بعد اب اس کی ساتھ جو ہے میں بلڈ کو سٹیچ کروں گی یہاں یہ دیکھیں جو ہم نے سلائی لگائی تھی دونوں سائٹ کی وہاں ایک سائٹ سے میں تقریباً ایک انچ اس سلائی کو کھولتے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے یہ بلڈ کو سٹیچ کروں گی دیکھیں یہ میں نے صرف ایک انچ سلائی کھولی ہے اور اس کے ساتھ یہ بلڈ کو رکھتے ہوئے اپنے پورے پوری کمر میں جو ہیں یہ بیل کو سٹیچ کر لوں گی اب یہاں سے جو ہے یہ میں نے لوزنگ میں جو رکھا تھا ویسٹ کو کیونکہ یہاں پہ میں الاسٹک کو سٹیچ کروں گی تو اس طرح سے چار پانچ انچو ہے ایکسٹرا کمر کو لوز رکھنا بہت ضروری ہے یہاں جو سلائی میں نے کھولی تھی اب یہ بیلٹ کے ساتھ دیکھیں یہاں جو میں نے بیلٹ لگایا ہے وہاں اوپر سے سٹارٹ کرتے ہوئے اب اس سلائی کو میں اگین دوبارہ یہاں پہ لوگ کر رہی ہوں یہاں پہ اس طرح سے لوگ کرنے کے بعد اب یہاں یہ جو بیلٹ ریڈی ہوا ہے اس کے اندر جو ہے اب میں نے الاسٹک کو سٹیچ کرنا ہے بلکل سیم ٹو سیم اسی میتڈ سے جس طرح ہم ٹراؤزر میں یا شلوار میں الاسٹک سٹیچ کرتے ہیں نا اسی میتڈ کو فولو کرتے ہوئے میں یہاں یہ اندر جو ہے یہ الاسٹک کو سٹیچ کر رہی ہوں بیلٹ میں لیکن یہاں آپ نے دھیان دینا ہے کہ جو بیلٹ کی سلائی ہم نے لگائی تھی بلکل اسی سلائی کے اوپر جو ہے یہ سلائی آنی چاہیے تاکہ باہر کی طرف سے جو ہے یہ اس کی پھر فنشن آ سکے یہ دیکھیں کمپلیٹ سٹیچ کرنے کے بعد اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو نیچے فیبرک ہے اندر کا یہاں پھر اب ہم نے کین کین کے لیے نشان لگانا ہے سب سے پہلے نشان جو ہے وہ میں بیلٹ سے نیچے کی طرف پانچ انچ پہ لگا رہی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں فولڈنگ کا مارجن لیتے ہوئے اب میں نے جو میں نے نشان لگایا ہے وہاں سے نیچے تک جو ہے یہ تقریبا آلموسٹ بیس انچ بن رہا ہے تو ایک کین کین کا پیچ جو ہے وہ میں بیس انچ کٹ کروں گی یہاں سے میں پہلے نشان جو ہے ایک میں نے پانچ انچ پہ لگایا ہے دوسرا نشان میں سات انچ پہ لگاؤں گی دو حصوں میں میں یہاں پہ کین کین سٹیچ کروں گی ٹھیک ہے ایک جو ہے یہاں سے بارہ انچ جو ہے میں پیس دوسرا کٹ کروں گی اور ایک پیس جو ہے وہ بیس انچ کا ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا پیس جو ہے یہ بیس انچ کا ہے اس کو میں یہاں اوپر کی سائٹ سے سٹیچ کروں گی اور دوسرا پیس یہاں نیچے جو میں نے نشان لگایا تھا یہاں سے یہ بارہ انچ کا پیس میں نے کٹ کیا ہے اس کو میں ہی نیچے والے نشان کے اوپر سٹیچ کروں گی اس طرح دو پیسیز میں یہ کین کین سٹیچ ہوگا سب سے پہلے جو نیچے والا نشان تھا اس کے اوپر جو ہیں یہ بارہ انچ جو میں نے لمبائی میں کٹ کیا تھا کین کین کو اس کو رکھتے ہوئی یہاں میں سٹیج کر رہی ہوں یہاں پہ جو میں نے نشان ڈراؤ کیا تھا لائن لگائی تھی اسی کے اوپر رکھتے ہوئے کین کین کو میں یہاں سٹیج کر رہی ہوں نشان لگانے سے یہ آسانی رہتی ہے کہ ایکول بالکل جو ہے کین کین انر کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سٹیج ہو جاتا ہے اب یہاں یہ جو فرسٹ نشان لگائی تھا اس کے اوپر یہاں پہ یہ بڑے والے پیس کین کین کو رکھتے ہوئے یہاں پہ میں سٹیج کروں گی سیم ٹو سیم جو جس طرح نیچے والا کین کین سٹیج کیا تھا اسی طرح سے یہ پلیٹس دیتے ہوئے یہاں جو نشان لگایا ہے اس کے اوپر یہاں اس کو میں سٹیج کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے ریٹی کر لوں گی یہ دیکھیں ریٹس دونوں پیسیز کو میں نے اس طرح انر کے اوپر سٹیج کر لیا ہے اور اب جو یہ دیکھیں من فیبرک ہے لنگے کا یہاں سے میں فولڈنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہوں اس کی کمپلیٹ لک تو یہ دیکھیں ریٹس کمپلیٹ سٹیج ہونے کے بعد اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ چھوٹی سی چولی بھی سٹیج کر لی تھی امید ہے ورز آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ